ایک سو اٹھاند میں انکتے مہاراج ایک سو کارٹ میں شاب دکھے باقش کردے نے گوڑی محلہ بنجوا سامت نرمل کہی ات تیر رام رسائن پیوت بیر بیر ہندہ بیرہ کے پائی وہ بدھی نرمل ات تیر جوان کہی جاندی ہے جو رسائن تو پاو رساندہ آئین ہندہ کر رسائن دہ کر جو پرماتمہ ہے وہ دے نام امرکنو پیندی ہے وہ بدھی نرمل تے تیر جوان کہی جاندی تیر جوان چلے ہونا بہت اکھا ہندہ شانتی تیر جٹکاو اکا کرتا ہے ساری چیزیاں ہم سن ساری جیوے تھے تک کٹ پہنچ دینے نائیوں ساتھ گروہ کہنے جات پہارا تیر ج سنیار ہر کے چرن ہردہ کاری اوٹ جانم مارن تے ہو وت شوٹ رہاو مہارج کہنے پائی ہردیچ واہگرو دے چرنہ دی اوٹ نو گرہن کار کیونکہ پھیر تیرا جمن تے مرن بلنو چھڑکارا ہو سکتا چرنہ دی اوٹ گرہن کار واہگرو واہگرو کریا کار بشرام دے کے فرماؤں دے نے سوٹان نرمل جت اپ جائنا پاپ رام رنگ نرمل پرتاپ او سریر نرمل پوتر ہے جس وچ کوئی پاپ اتبان نہیں ہندہ کیونکہ پرماؤں دے نام وچ پریم شکرن گاڑ سنسار وچ نرمل پرتاپ پوتر جاسواد جاندہ بندیدہ ساد سنگ میٹ جات بکار سب تے او جے ہوئے اپکار ست سنگت دے کرنا جیڑا سمو وکارانا میٹ جانا ہے یہ ہوئی ساریاں تو اچھا سادنا ہے یہ ہی ساریاں تو سریشت اپکار ہے ایک کہ ست سنگت کرنی بکارانا میٹنا بہت اوکھی سمجھ پہندی منوکھنوں جانتا پہلنا تو اسم جایا ہندہ پھر تا منوکھ سامن جاندہ کیونکہ کسی نے کراں وچ سکھی کمائی نہیں ہندی بہت کٹ بندے جو سکھی دے کمائی کر کے دنیا چو چلے گئے ساریاں دے پرواراں مچ سکھی نہیں ہندی نا اونا دے مادا پتا نا اونا دے مادا پتا نا اونا دے مادا پتا کئی تاں کوڑاں دے وچ سکھی دا نون شان بھی نہیں ہے پتا بھی نہیں ہے کہ سکھی ہندی کی سو مارا سچے پاس شاتانوں آپ کو کہیں دے نے کہ سب آوک ہی یہ اصول بنے ہندے پرواراں دے کسی ست سنگت کرنا ہے وکارانوں بیٹھنا ہے یہ اس پاس سے کسی دا جادہ آتے آن نہیں ہندہ پریم پاگت راتے گھوپال نانک جاچا ہے سادروال مارا جی کثن کار دنے جو گھوپال دی پریمیاں پاگتیچ رتے ہوئے نے اونا سنتان دے چرنا دی توڑی مانگنا کرو تیاؤں کوڑاں ایننی شیطی دا کام بانڈنا نی ہاں پاں جنی مینت چاو نیا کرنی او نیک جنم چاوڑنی نی یہ مینت کئی جنما دی ہندی تے کئی جنما دی جنی مینت ہے وہ مہاتما کر چکے نی مہارا جی کانے ہون سوکا راستا ہے کہ جو گھوپورن پورش مل جان تا اونا دی چرم توڑی مانگنا کرو نائی تا پھیر گرو گرانسا ہے مہارا جی شیفا کرو گاؤڑی محلہ پانجواب ایسی پریت گوویند سیاں لاغی میلے پورن وڑ پاگی رہاو جیسی پریتی پہلا کہی اہی جی پریتی گوویند پرمیشن ناغ جننا نی لگی ہے اونا وڑ پاگیا نو پرماتما نے اپنے ناغ میل لیا اہی جی پریتی لگی پرماتما نے ناغ بہت دھونگی پریتی پہ گئی جنو پریتی پہ جاندی پرماتما اونا جیوانو اپنے ناغ میل لیں سو کہی دی پریتی محراج اس طرح دی پریتی ہونی چاہی دی پاگیتان دی پرماتما ناغ سادگروہ محراج کہنے تسی گریستی ہوں تو انہوں میں گریستی دی پرماتما دیندہ گریستی بندے جی میں کمیں خوش ہوندے دیں پرتا پیکھ بگسے جہون ناری کہنے جی میں اس طریح اپنے پرتا ہندہ پتی نو بے کے بگسے خوش ہوندی تیاؤں ہر جان نجیو ہے نام چتاری اوہیں ہری دے سیوکی جان جیڑے نام نو چتار کے خوش ہوندے دیں کیونکہ ہری جان جیڑا پرماتما دا پیارا او روح ہے ایک آتما ہے او دی استری ہے پرماتما دی تے پرماتما پتی پرماتما پتی والنو دیکھ کے ہمیشہ خوش رہیں دینے او دا نام لیں دین پوت پیک جیون جیوت ماتا اوہ تا پوت جان ہر سے ہون راتا جی میں ماتا پتر نو تے پتر ماتا نو بے کے بہت خوش ہوندے جیون دینے ایک دو جن دیکھ کے ماتا تے پتر دی پریتی دس کے ساتھ گروہ کہنے ایمی پڑتان دا بھی ہیں او پرماتما نو اپنا پتا بھی من دینے اپنی ماتا بھی من دینے بہت خوش ہوندے نے ہری دے سیوک جان ہری نال تانے پیٹھے بانکانے تداکار ہوئے ہوئے اوٹ پوت جان ہر سے ہون راتا لو بھی اند کرائے پیک تنا جان چار نکمل سے ہون لاغ گھو منا کہنے جویں لو بھی بندہ پیسے نو دیکھ کے اپنے کوڑے بار بار پیسے دیکھ دا گھندا بہت خوش ہوندہ میں کوئی انہیں پیسے یا پھر تھوڑی دیر بعد دیکھ لیندہ لو بھی ہے پیسے ہیں دا مہاراج کہنے وہ کنہ خوش ہوندہ ایسے اتنا ہری دے سیوک جان دا مانا واہ گردے چارنا کملہ نہ لگ رہا بس اوہ بار بار نام جب کی خوش ہو جاندہ میں انہا پاٹ کر لیا اور میں انہا سمن کر لیا انہی بندگی ہوگی میری خوش ہوندہ بسر نہیں ایک دل داتار نانک کے پرپرانے ادار مہاراج کہنے داتار ہے پاتشاہ اک تل مطر بھی آپ میں پھلونا داتار تو پاو جو داتیاں دا بھی داتا ہوئے نانک کے پرپرانے دا آر ست گروہ فرماؤدنے واہ گروہ آپ تا میرے پرانے دا آسرا ہوں کسی کوئی کوئی منج نمانے اکتوں کیوں نہ مریجہ روئے جان لگ جتنا یاو ہیں گوڑی محلہ پنجبا رام رسائن جو جان گیت دے چرن کمل پریم پگتی بیت دے رہا ہو رام جو پرمیشر جو رساندہ کار ہے رام رسائن رس آئین رساندہ آئین دا پاور تھندہ کار رام جو رساندہ کار ہے وہ اس وچ جیڑے بندے گیت دے نے پاوتا دا کار ہوئے دیں راج مچ گئے نے رام رسائن جو جان گیت دے چرن کمل پریم پگتی بیت دے رہا ہو کہیں دے وہ واہ گروہ دے چرن کملہ دی پریم پگتی جو بندے گئے نے رہا ہو بشرام دے کے فرماؤ دے نے مہاراج آن رسا دی سی سب چھار نام بینہ نحفل سنسار اور نام تو بینہ انہوں نے اور دنیا دے سارے راست جننے بھی راست نے سوا روپ نگاہ دے کیونکہ نام تو بینہ سارا سنسار ہی نصفل لگ دا جہوں جو بندے نے سوچی پیدا ہو جان دی ہے کتھا سون کے کوئی بانی دیارتھ سوندہ تیہوں تو سنسار میں مدھیا روپ کر کے جانی جاندہ سوچ دا بھی آپہ ایمی جور لائی یانی تے کارنوڑا کام تے کیتا ہی نہیں تیہوں نے ایمی کری جاندہ جیڑا کارنوڑا کام ہے وہ انسان نہیں کردہ انسان فوکٹ پانی بچی تیر ماری جاندہ پانی چمد آنی پا کے ریڑک دا ساری جندگی سویدے اتے مان دے اتے ایسا پرواب ہے مائی دا کے بچپن تو لے کے مہاراج کہنے پانی دا ہی پرواب جمیں ریڑکن دا ہی پرواب پیا ہویا نکلنا نکلنا ساری جندگی کچھ بھی نہیں ہے اکیر تے ایسی طرح ہی کھالی چلے جانا سنسار چاو چلے جواری دوی ہت چار اندھکو پتے کا ڈے آپ گنگو بندیا چرج پرتا پ اندھکو اندھکو سنسار چاو آپ ہی مہاراج پھر باہر کھڑ لیں گے پر ماتمہ نے اندھکو آپ ہی کرپا کر کے باہر کھڑ لیا کیونکہ جس دو بندے گنہ دا چرج پرتاپ ہے اپنو حلی نام دی قدر نہیں تے نام دا گیان بھی نہیں کہ نام سے کنی طاقت نام نے جتو سریشتری بڑھائی ہے جنہی دنیا دیکھنے ہیں نام نے بڑھائی جیڑا بھی پدار فر دیکھنے ہیں نام نے بڑھائی ہے جو بھی اپنے کہنے ہیں کہ یہ چیزیں سب نام نے بڑھائی بارہ کھڑ لیں نام دا پرتاپ بہت بڑھا پر حلی اپنے منچ نام دا پرتاپ بنے آنی اوڈی شردہ نہیں بنی اوڈے پرتاپ نام دے پرتاپ پرتی حلی شردہ بنی پر جیدوں گھنان دا پتا لگ گیا ہے کہ پر ماتمہ چارج پرتاپ آوڈا اوڈس بندے رو پھر اپنے پگتی والوڈا چاوڈا وان ترین ترے پاوڈ پورن گو پال برہم پسار جی سنگ دیال مارای کارے وان جیڑا ہے بریچ درخت ہوندے رجیڑ ترین ہوندہ کھا ترے پاوڈ ہوندے تنے لوگ وان تو پاوانتہ کرن ترین ہوندہ اندریے شریر دے ترے پاوڈ ہوندہ تنے شریر سوٹھما ستھولتے کارن اینا سارے میں جے گوپال پرمیشر پورن ہے جس برمدہ سارا سنسار پسارا ہے جس پرماتمہ دا پسارا پساریا ہویا سارا وہ دیالو پرماتمہ جیڑے انگ سنگ ہے بریچہ ساڑے انگ سنگی ہے باہی گروہ کہو نانکسا کتنی سار مان لیت جیس سرجنہار مارای کتن کر دینے وہ کتنی سار تو پاو سریشت ہے جس کتنی نو سرجنہار پرماتمہ مل لیندہ کہن تو پاو منجور کر لیندہ وہ کتنی سارا نانو بدیا ہے گوڑی محلہ پنجبہ سو جس بیلے گرید واج تنگروہ ارجن دے پاسشا گروہ ارجن دے جی گویندوار صاحب تو پوتھیاں لے کے پالکی صاحب دے اوپر ٹکا کے ننگے پیری سی امر سر صاحب آ رہے سی وہ سویڑے بابا پھٹا جی تے پائی گردہ جی گروہ سکھا نے سن کے تنگروہ ارجن سی ناڑ لے کے اگے آ کے متھا ٹکیا پرشاد رہ کے توب تکھایا ہاتے بہت سارے ساج و جائے جو میں کے لکھیا ہویا سو گرج پرکاہ دے جو پوش پرشاد سیکھ گان لے آئے کہہ پھوستک پر سو چڑھوائے گردہ سیکھ بہت سارے پرشاد پھولانیاں مارا لے آئے گروہ ساولے مہاراج کہنے ہون بس ساڑے نو سریر نو نہیں پوتھیاں تے ہون سارے پھول چڑھاؤ پوتھیاں گئی متھا ٹکو تے تھی پرشاد رکھ توب تکھاوت سنکھ بجائے جائے جائے منگڑ شبد اٹھائے کرتن کرتا سیکھ اگوائی سنوکھ سدا سر گمنے جائے کہ اس طرح گرشک کیرتن کر دیا گیا گیا گئے سدا سر سری عمر سر صاحب سروبر دے کنارے پہنچے نے ارلے پاسے چاور ٹورتود شاہ بزاوت سنگت سنگ گروہ شاہ پاوت پالکی صاحب دے اچ پوتھیاں نے گروہ صاحب جی چاور کا رہنے آپ تے سروبر دے کہنے سدا سروبر پور بھا پاسے تھڑا نام اب لگو پرکاش جڑا عمر سروبر دے پور بھلے پاسے جتنوں سورج چڑھ دا ہے اور مندر صاحب دے پیچھلے پاسے ہوں جدر لے پاسے سمندری حال لنگر صاحب ہے ادھر پور دشاہ پہنے تھڑا نام اب لگو پرکاش او تھے ایک تھڑا بنیا ہویا سٹھ کا ہاتھ انہوں کہیں دے نے او دے تھے ہون تک پالکی بنی ہوئی سنگ مر مر دی او نشانی ہے پہاں ستھاپت کر پوتھین ٹکے نکتہ گر آناند پین او تھے پوتھین ستھاپت کر کے ستھ گروہ مہاراج آ کے آ بھی بیٹھے سنگت بھی ساری بیٹھی او تھے ساری رات پھر کیتن ہندہ رہا ساری سنگت نو حکم ہویا کہ ایتھے متھا ٹیکنا ہوں سارے ہوں بس ہون سارنو نی متھا ٹیکنا پوتھیاں نو متھا ٹیکیا کرو گرو گرانسہ مہارا سچے پاشا پرگٹ ہوئے نہیں ہون ہم تنوانت پاگر سچ نائے ہر گن گاہیں سہے صبح آئے پیو دادے کا کھول ڈٹھا کھ جاننا تا میرا من پیان دامنا پھر مہارا سچے پاشا نے بعد بچ پرشاد ورتا کہ بابا بڑھا انہوں سے آ بیٹھے پوتھیاں دے پاس بیٹھو جاگرن کرو سمر ست نام کیرتن ہوئے سو چار ہوت جام چار پہر ہندہ ساری راہ تھی جاگ کے سارے ستنا واحد رجبو کیرتن کرو پوتھیاں کوڑ بیٹھ کے انہی گل کہے دشنی جوڑی جا کے متھا دیکھیا مہارا انہیں اندر ہر مندر ساج پر ویش ہو کے چار پر کرما کیتیا پھر کھڑے ہو کے مہارا سچے پاشا نے دربار صاحب چرداز کیتی متھا دیکھے پھر مہلہ جا کے رات نواز کیتا پھر امرت ویڑے اٹھ کے دکھ پنجنی بیری تلے جا کے شنان کر کے تھڑے ساو سے آ بیٹھے سو جیسے ویڑے دن چڑھیا تھا پھائی گرداز جی نے کہا کہ کوئی کانت تھا دیکھو جتھے بے کے تانگرو گراند صاحب دا شروع پتیار کرئی پھائی گرداز جی نے ہاتھ جوڑ کے کہا مہارا ج آپ نے جو پاوے وہی اسطان چنگا ہے اس وڑے رمنی کے اسطان دیکھن لی طور پہ جتھے ہونے رام سر صاحب ہے اس اسطان تے سو پپڑ بیری جنڈ کریر بہت سارے درست دیکھے کہا یہ اسطان بہت سونا اتھے ہی کرانگے اپنا سارا کار جی تو کوئی جی بھی اچار نہ کر دینے شیری گردیک کہہو گرداز کو پنچ بٹی سم تھان نہارا بیچ ترہ ایک سار جہاں تاں بیٹھن چہت چت ہمارا تمبو کنات یہاں لگواو پاک مگاو ہو دا سا کارا اے سکھ وانتے کنت مہا چہوں اور کھرے تر چار ہجارا یہ بچن سنکے پائی گردازی نے تمبو مگوا کے لگوا تے سلیم فرشوی لیپن چنگی سونا کروا دیتا پھر کی کیتا جائے کینہ ارداز اگاری شیر گر پہو ستان تیار پائی گردازی نے بھینتی کیتی مہراج وہ ستان تیار ہے جتے آپ نے سروپ دی رچنا کرنی تمبو آرک لگے لیں شمیانے لگے لیں بھار چوندستے رمڈیک بناوا برندس پروبر جہیں دشٹاوا چارے پاسے رمڈیک بنایا جتے بہت سارے درخت کھڑے نے سونسری ارجن صاحب پوتھین لے گامنے اچھا سکھی مہراج بڑے ستکار نڑ پوتھیاں لے کر کے اتھے بڑے اچھا نڑ گئے نے اور پالکی صاحب دے پوتھیاں رکھوا کے چلے نے دونوں پاسے سندر چور صاحب ہو رہے پوتھیاں دے پھر سکھ سنگت بہت ساری فلانیاں مارا پالکی صاحب دے دونوں پاسے لٹکانیاں نے جو میں نگر کیرتن ہندائے میں سنگت گئی ہے نار پوتھیاں بے تو ہتھکھاں دے ہوئے اگے اگے جا رہے نے جائے جائے کار و چار نکھا رہے نے بہت سارا سات جاندہ شور ہو رہا ہے ملکے ساریاں نے کیرتن کیتا گرو کی بانے بھی مہمہ کیتی تے تنبو دے اندر جا کے پالکی صاحب تکا کے پھر گرو صاحب نے سکھاں دی کلیان واسطے حکم دیتا کہ ایک چھوٹا جا سروور بھی اتھے بناو چیتی ناری سارے انہوں دم دین واسطے مارے نے کیا جتک نکاس ہے کار یہاں کی جتک ملن تا اندازہ ہے تانک یہ پرانیاں ہی ریتیاں چلیاں ہوں دیاں نے مارا کہنے جننی کوئی اتھے مٹی کٹو گا باہر نو سروور چون اتھے چھوٹی جی شپڑی سیک بھئی یہ نو چور سبنا کے پھر کیا سروور منا دوں ساتھ گرو کہنے جننی کوئی مٹی کٹو گا او دے ماندی انہی میڑ باہر نکلو گی ایسا سیس مہاراہ نے دیتی سنگت نو سیوا کریں تیر تھن کے ری دوے لوکان لے سریک نیری جیڑا گرو کے تیر تھا ستانہ دی سیوا کرو گا دونہ لوکان دے وچے کلیان لاؤ گا اس طرح مہاراہ سچے پاہشاہ نے بھاکششاں کی تھی گا سیری ارجن کو سن فرمان سنگت اٹھی کار نکس بان ایک جام لوکاری نکاسن اینی سنگت لگی جیڑا ران سردہ سروور ہے یہ تین کا انٹین دے بیچ بچے تیار کیتا سی سنگت نے جیڑی سنگت ہوتھے جانتے ہی جتھے گرو گراند سہیدی رچنا ہوئی سی بیلڈنگ بہت اچھی بڑنی ہوئی جتھے گرو گراند سہیدے سروور پہنو سو پریس لگی ہوئی ہے اُتھے جا کے دیکھو چھوٹا جا سروور ہے صرف تین کا انٹین دے بیچ بچ سنگت نے تیار کیتا سی سو جاہدے ایک پہر سیوہ کیتی تا مہاراہ نے سندیا پھئی بے کے سارے انہوں ہٹا آتا اس والے سنگت نے ہتھ جوڑ کے بینتی کیتی مہاراہ یہ سروور دا ہون کوئی نام ہی رکھ دیو تا مہاراہ نے بابا بھڑا جی پاسوں پچھا بہت سارے گلہ دیکھنے والی ہوں دیاں ساتھ گروہ وڈیاں نو بہت سدکار دیں دیں یہ نہیں کہ یہ جب آپ ہی گل کر دیتی سنگت نو مان دیں نا وڈیاں نو سدکار دیں نا بابا بھڑا جی گرنانک دیو جی دے دول مان کے انہوں نے وڈے جان کے کہ وڈیاں سہیما ناڑ گروہ انکہ دیو جی ناڑ گروہ امردہ جی ناڑ گروہ رامدہ جی ناڑے رہے نے انہوں نے بابا جی کی ناڑ رکھیے توسی دس ہو سو اس وقت انہوں نے جس کر کے پاپاں نے نویرتی ہوئے تھا بابا بھڑا جی نے کہا آپ جی دے ہندیاں ہو اور کیجئے رسم رتھا بابا جی گروہ صاحب نو سدکار دیں دیں آپ جانی جانو آپ ہی کرپا کر کے سروبردہ ناڑ رکھے ہو جی سنگروہ ارجن دیش سہمہارا نے سنکے اچھا رہا پانچ بٹی تھے تو رام اود آ رہا سب دے سننے گروہ نے کہا یہ ستان پانچ بٹی دے سمان آئے جو میں تیتے جوگ دے وچے ناسک جے گداوری دے کنارے پانچ بٹی تھا یہ کہاں تو ستان بے کے سری رام چندر جی نے نواز کیتا سی اسے پرکاو یہ تھے نواز کرنے لگے ہیں کیونکہ یہاں رام کو نام سو باسا رچے ہیں گرانتھ صاحب شکراسا گروہ گرانتھ صاحب دے آپ پہ یہ تھے رچنا کرنے لگے ہیں یہ تھے پرماد مدہ نام دہ باسا ہونا نام سو نامی پیدنا کوئی ایک روپ جانت سب لوئی نام دے وچے نامی دے وچے کوئی پیدنی ہندہ ساری دنیا جان دی ہے رام نام کی مہمہ مہا رام رام سنگ کربی اوہار رام 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 پرانہ دار رمت رام سب رہے اسمائے رام رام میسر نہیں جائے رچنا گرانتھ صاحب جی یہاں یہاں تے نام رام سر ہو وہ مہارہ کہنے آج تو اتھے کیونکہ رام پرمیشر دہی نہ ہوئے اس کر کے اس تھاندہ نام رام سر صاحب ہوئے گا پاتک کاتک مجن جوبہ سن سنگت سگری ہر کھائی مہارہ کہنے جن نے پاپ کات سب اتھے شنانل ٹھیک ہو جان گے ہاتھ جور کر گریون وائی تیس پر تھائے شبد گر کینا نام مہاتم کو اتر دینا مہارہ نے پھر یہ شبد ہنجڑا اچارن کرنا گیا اودھوں اچارن کیتا سی سو یہ اس طرح مہارہ کہنے اتھے جڑا شنان کرے گا پھائی سار ایک پاپ مٹن گے سرووردہ مہاتم بھی سنایا شبد بچ سرووردہ نام بھی رکھیا مہاراج نے گوڑی محلہ پنجبہ گوڑی راکچ پنجبہ پادشاہ مہاراج فرماؤ دے نے نیت برات ناون رام سر کی جائے چو ہول مہارہ سہر انگمرت پی جائے رہاو ستگرو فرماؤ دے نے نتا پرتی ہر روج رام سر شرووردہ نام کرو تے ہر پرکار دے نال جڑا اتھے بور جیا اپر آجندہ کہنوں ان چول کے ہٹا کے ہتھا نال راست دائے کا امرت پینا کرو کہن تو پاو پرتکھوی شرووردہ نام رکھیا پرتکھوی اتھے بھور ہٹا کے شنان کرنا حکم ہویا اتھوہ کہن تو پاو کے ست سنگ روپی رام سار سرووردہ جو نام جال نال پریا ہویا ایدھے چھر روج شنان کریا کرو پرتکھوی سرووردہ شنان کرنا اتھوہ ست سنگ روپی سرووردہ وچوی شنان کرنا کیونکہ جتھے ایک بار گروہ صاحب آپ چارنپاد میں نے جس سرووردہ وچو آپ شنان کر لیندے نے اس سرووردہ وچو ست گروہ مہاراہ دے شریر وچو جڑا پرکاش نکلدہ ہے اتھے ججب ہو جاندہ ہو اے چیز جاتھاں نو آمنی کیسے اندسنیاں ہیں کیونکہ بڑھیں گے ڈھونگیاں گلانے جڑیاں مہاراہ ست پاہ شرووردہ وچ کی طاقت ہوں دی اتھے مہاراہ جتھوں شنان کر دے اتھے ایک پرکاش اندر سماؤں دا پانی وچ جڑا صدیب کالی رہندا پھر وہ جاندہ نہیں کیتے ست گروہ سرووردہ پویتر کرنے جالنوں اتھے شنان کر کے پھر جیب پویتر ہوں دا تا مہارا ستے پاہ شکنے تو انہوں دونہیں سرووردہ دیتے نہیں ایک تا پرتاکھوی سرووردہ دہتا تیک رام سر سرووردہ ساتھ سنگت بھی دہتا مہاراہ کرنے ہنگتا ممتا روپی تے پنجا کوشن روپی بھورنوں ہٹا کے مہاراستہ ایک ہری روپا مرتنوں پینہ کروئے تھے نرمل ادھک گوویندہ کا نام مجن کرت پورن سب کام مہاراہ کرنے رام سر سرووردہ پرتاکھ نرمل جال ہے تا تے ست سنگت سرووردہ گوویندہ نام روپ جال ہے جیڑی ساڑے شنان سریردہ ہونا اور سرووردہی ہونا جیڑی ساڑے آتمندہ شنان ہونا سنیا منیا من کیتا پاؤ انترگا تیرتھ ملنا ہو یہ اندروں شنان سنگت بھی چھ بے کی ہوندہ پر جے کو کثا سنے تا بہت تے آنال سننی پیندی کثا بانی دی تے جے کو گلہ کری جاوے آو دیں پھر وہ دہ شنان نہیں ہوندہ اندروں وہ جہا جا آیا سی میڑ لے کے وہی جی میڑ لے کے ہی باپس مڑ گیا سو مہارای کرنے دوہاں سروورہ مچے شنان کرنا سارے کم پور نو دینے ایک سو نڑا نمی انگتے مہارای باکشش کردے سانت سنگ تہاں گوست ہوئے کوٹ جنم کے کلوک کوئے تیتھے سنتاں دے ست سنگ وچ واہ گرو دی چرچہ ہو رہی جو چرچہ کروڑا جنمہ دے پاپا نو ناز کردی یہ گلہ دا تو عام کسی نو فیال تک بھی نہیں ہے بھی سنگچ بے کے جڑی سنگ کیتن سن دے ہیں جڑا گرو بانی دی شبت دی وچار ہون دی بھی اینا پاپ بھی میٹ دے نے جا بانی پڑھن نل کی کریا ورط دی کی کلا ہون دی ہے سروورہ مچ کی کریا ہے یا کی کرپا ہون دی ہے سنگت وچ بین نار جان دربار ساو جاننا کی کرپا ہون دی ہے یہ ناں گلندہ تک کوئی نیڑے نانشان بھی نہیں ہے کسی نی کسی نو سوجی تک بھی نہیں آئینا چیز جان دی کہ ساڑے انہیں پاپ میٹ سکتے لیں مہارائی کہنے جو چرچہ کروڑا جنمہ دے پاپ آنو ناز کر دی انہیں یہ دے اتھے شردہ بنوڑنی آپ پا نے یہ شردہ بنگی تا پاپ میٹ جانگی یہ ترک کر دی تھی پھر دی میٹنا پھر ککھو نہیں ہونا پھر الٹا ہو اور پاپ چھڑ جاندے دی ساتھ گروہ کہنے تسی اپنی شردہ نو قائم کرو یہ تسی اپنی شردہ بنا لاؤں گے تا پھر نام دے اتھے ہی گروہ کر دے چرچہ کر دیا گوست کر دیا پاپ میٹ جاندے دی سمرے ساد کر آیا نند مانتان رویہ پرما نند ساد ہو سا نند صور پرماتمانا سمن کر دی حتے مانتان وچ پرما نند صور پرماتمانو رویہ ہندہ میڑیا ہویا نسچے کر کے جاؤں دی جسے پراپت ہر چرن دان نانک داستیسے قربان ساریاں سکھاں دا کھجاننا جو ہری ہے وہ دے چرنہ دا تیان کرنا جنو پراپت ہویا پاگن آڑ مانتان رویہ کہنے میں داس وہ بندے تو بلہار جاناں قربان جاناں بھئی جیڑا پرماتمان دے چرنہ دا تیان کر کے بیٹھ دا او دا نام جب دا دوڑی محلہ پنجبہ مارا انہوں بینٹے کیتی کسے نیگر سکھنے کہ جیڑے بیشن وہ ہوندے نہیں نا دیکھ ایل اچھن ہوندے نہیں بیشنوں بندے جیڑے ہوندے نہیں سو ستگرو مارا سچے پاشا کہن لگے سوکش کار جیت محل نہ لگ گئے ہار کیرتن میں ہیں یہو مان جا گئے رہا ہو کہنے پائی او کو جیتن کار پاو نشکام کرم کار جنہ نشکام کرمہ دے کرنا اور ماننوں پاپانوں کی محل نہ لگی نشکام کرمہ دے کرمہ دا کی فالہ کہنے ہری دے کیرتن کرن وچھ ایمان جاگ پھوے گا نشکام کرمہ الگ چیز ہوں گی کوئی اچھا کر کے دان کرنا اچھا کر کے نام جبنا کوئی اچھا کر کے کسی دوٹی کھوڑنی او ہندیا کامنا سہت کرم کرنا ایک ہندہ نشکام کوئی تمنا نہیں ہے بس سیوہ کر رہے ہیں کوئی تمنا نہیں ہے جنہوں اپا بلکل تمنا رہت ہو کہ اچھا رہت ہو کہ بھانی پڑھ دے ہیں تا وہ دا صدہ اثر مانتے پہندا پھر وہ ماننوں شد کر دی جنہوں اپا کامنا کر لینے ہیں بارہ ایک نے کامنا ہی میڑ ہے جنہوں کامنا کیتی تو وہ ہی میڑ بنگی مانتے تے جنہوں ماندے ہوتے کوئی کامنا نہ ہوئی وہ دا صدہ اثر مانتے پہ کہ ماندی شدی ہندی ہے ایکو سمرنا دھو جا پاؤ سانت سنگ جا پھو کیول ناؤ مارا کریں ایک پرماتمہ نو سمرنا کر تے ایرخا پا دویش پا آجنا لگ او دن اللہ اپنے آپنا سنگت وچ ملکے نام جا پھو سنتان ملکے کیول تو کیول بس ایک نام دا سمن کریا کر کیونکہ جیدے کور جیلی چیل لین جائیے وہی لینی چاہی دی داکٹر کور جانے ہیں بماری دی گالی کرنے اینی ڈاکٹر کور بے کاردیاں گلنہ کرنے لگے ہور گلنہ کرنے لگے سنسار دے لوگ مہاتمہ کور جا کے کاردیاں گلنہ ادھر لیاں گلنہ نکیاں نکیاں گلنہ وہ کر کے آ جاندے دیں پر اصل پر جیدی چیز ہو تو لینی سی وہ لے کے ہی نہیں آئے مہارا جی کہنے ایسی اتنا گرو کور جاندے دیں نکی نکی گالدی بینتی کر کے آ جاندے دیں یہ نہیں کرے کہا کہ نام بکشو سکھی بکشو چرنا نہ لالو چرسی کر دے ہو سڑا پلا کر دے ہو یہ گالا کرے بھی نہیں کہنے سنسار دے لوگ کرم ترم نیم بھرات پوجا پار برہم بین جان نہ دو جا مہارا کہنے یگ کرنے جی یاد کا اپو اپنے ورن آشربان دا ترم سو چتر ماس میں نمک آدکان دے کھانے دا تیاغ روپ نیم اکادشی جنم اسٹمی رام نومی آدکان دے ورط سال گرام دی مورتنو شنان تے پوش بادک جاڑنے دی پوجا اتیاد کرم تا سفلے ہن سفلے کدو نے ہو یہ پار برہم تو بینہ اور دو جنہ نا جان نہ کرے نہیں تا پھر چپ کر کے بندہ پار برہم نو جانے بس کرم ترم نیم بھرات پوجا پار برہم بین جان نہ دو جا یہ ساری چیزیں تھلے رہ جاندی ہیں جنہ نام آ جاندہ کل بھی دسیاسی مہر آئینے کہ نام جنہ آ گیا باقی سب تھلے رہ جاندی ہیں چیزیں پر نام نو ان نہ کہہ کے نسردہ بھی جو بسانٹ رکانے پھر جاوجلے سبتے اوچھا پرکا سمرن سبتے اوچھا ایدھا لکھن نار نہیں اوچھا ہوندہ کم تارن نار سمرن اوچھا ہوندہ یہ کمائی کرے تا اوچھا چلے جاندہ تا کی پورن ہوئی کال جا کی پریت اپنے پراب نال او دی کال کمائی کیتی ہوئی پورن سفلی ہوندی ہے جی دی پریتی اپنے واہر دے نار ہونے سو بیسنوں ہے اپرا پار کاؤ نانک جن تجے بکار مارا کہنے وہ بیسنوں جیڑا ہوندہ اپرا پار سریشت تو سریشت ہے جنے بکار چھاڑ دیتے نہیں ویشے بکار آنم چھڑیا وہ نہ ہوتے سرگرو مارا سچے پاس شادی بکشش بندی سو اس طرح مہاراہ نے ایک سو پہنٹ آنکھ تک سو ایک سو پہنٹ شابد بکشے نے ایک سو دن آدمی آنکھ تک پاون پویتر و پدیش بکشش کیتا گناہ نے موسیقی موسیقی